دی پاولی کس دن منائیں نمسکار بہت بہت سواغت آپ سبھی کا ہماری خاص پیشکش میں میں رویندر سنگھ آپ کے ساتھ اور دی پاولی سناتن دھرم کا سب سے مہتپور اور بڑے تیہورہ میں سے ایک پر ہے یہ تیوہار روشنی خوشی سمبردھی اور جیون میں نئے پن کا پرتیخ ہے اور یہ ہر سال ہر سال کارتک ماس کی کرشن پکش کی اماوسیات تیتھی کو منایا جاتا ہے اس سال دیوالی کی صحیح تیتھی کو لے کر لوگوں میں کافی کنفیوزن ہے بہت ہی دوویدہ ہے اور اسی دوویدہ کو دور کرنے میں ہم سوویدہ دیں گے آپ کو کچھ لوگ اسے اس بار برحس پتیوار 31 اکٹوبر کو منانے کی بات کر رہے ہیں تو کہیں کئی لوگ شکروعار ایک نومبر کو اسے منانے کی بات کرتے ہیں آئیے جانتے ہیں کہ اس اسمنجس کی وجہ کیا ہے اور دیوالی کی صحیح تیتھی کیا ہے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دیش کے جانے مانے جوتش اچارے ایک ایک کر کے ان کا پریچہ کراتا ہوں میرے ساتھ سب سے پہلے راکیش چطرویدی جی ہیں سوریان جی ہیں بہنی طرف اپنا پکش رکھیں گے کہ آخر دیپاولی 31 اکٹوبر کو کیوں منائی جائے کیا کارن اس کے پیچھے ہے اور ایک نومبر کو آخر کیوں دیپاولی منائی جانی چاہیے لکشمی پوجان ہونا چاہیے یہ ترک رکھنے کے لیے میرے ساتھ آچارے راجمشنہ جی ہے بہت بہت سواگت راجمشنہ جی آپ کا اور آچارے راکیش شکلہ جی آپ کا بھی بہت بہت سواگت کیونکہ 31 تاریخ پہلے پڑتی ہے تو سیدھا 31 اکٹوبر کو دیپاولی کیوں منائی جائے اس سے پہلے سب سے یہ جاننا ضروری راکیش چطرویدی یہ کنفیوزن کیوں ہو رہی ہے ہمارے سناتن کے تیوہاروں میں ہولی آ رہی ہے دیپاولی آ رہی ہے جنماشت میں آ رہی ہے ہر بار دو دو تیتھی آ رہی ہے سب سے پہلے سادر وندن آپ سبھی درشکوں کو نیو جیٹین کے ربیندر جی دیکھیں سناتن میں کوئی بھرم نہیں ہے لیکن سناتن کو لے کر کے جب آگے آنے والی پیڑیوں نے اپنا مت دینا شروع کیا کیونکہ سناتن میں اپنا بیچار رکھنے کی سوطنترتہ ہے اور اسی سوطنترتہ کا فائدہ اٹھا کر کے کچھ لوگ ان بھاوناؤں کے ساتھ بھی کھلوار کرتے ہیں لیکن شاستروں سے چلتے نا سناتن دو شاستروں سے چلتے ہیں شاستر کہتا ہے شاستر کہتا ہے اگر شاستر کی آپ مانیں گے کسی سامان مہرکیش ترویدی اس نے کتاب نہیں لکھی ہے اگر شاستر کی مانیں گے آپ تو پونڈ روپ سے پونڈ پردوس کالنی اماوشیہ ہی لکشمی پوجن کے لیے سب سے اپیوکت ہے اور یہ صرف میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ دیپاولی صرف اجدھیا کی دیپاولی صرف بنارس کی نہیں ہے دیپاولی پورے بھارت ورش کی ہے تو اگر آپ اتر سے دکشن پورپ سے پکشن موو کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ اکشانس دیشانتر سے سمیہ انترال آتا ہے اور اگر کوئی دیکھ رہا ہے دلی کے انسار جو موڈن طریقے سے جو پنچانگوں کو دیکھا جا رہا ہے آج کل کیا جا رہا ہے اگر 6 بج کے 16 منٹ تک ہے اماوشیہ اگر دن شام 6 بج کا 16 منٹ اور کیا 29 تاریخ کو ایک نومبر کو بھی کیا موشیہ تھی چننہی میں بھی وہی انتر آئے گا کیا کسمیر میں بھی وہی سمیہ رہے گا نہیں پورے بس میں چھوڑیے ہم صرف بھارت دھرا کی بات کریں کیونکہ بھارت ورش جو مول روپ سے سراتین پرامپرا کو ہم نیرواہن کر رہے ہیں تو ایسی عوستہ میں پورے بھارت ورش میں سرومان طریقے سے 31 تاریخ کو ہی پردوس کال بی اپنی اماوشیہ مل رہی ہے اور نشت کال کا یعنی کہ مدھے راتری کال کا جو پوجن ہے وہ بھی 31 تاریخ کو ہی سرومانے طریقے سے مل رہا رویندر جی تو میرے انسار اور ساستر کی بھی مانے اب اس کے بعد کچھ کتابیں لکھی گئیں کچھ مہورت کے پستکیں لکھی گئیں جو کی بیکتیگت ان کے بچار تھے وہ ساستر نہیں ہیں ان کو اگر کوئی ساستر کہتے ہیں پنچانگ کو اور خاص کر کے جو آج کل بھارت ورسے میں سو سے زیادہ پنچانگ چھپ رہے ہیں اور سبھی میں مت بی روض ہے بلکل راج بشرا یہ بتائیے کہ موڈن جو آج کل اپنے طریقے سے باتوں کو رکھ رہے ہیں وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور اسی وجہ سے ایک تاریخ کو دیبابلی منائی جائے یہ کنفیوزن آگئی اما وصیہ پردوش کال 31 تاریخ کو 3 بچ کر ترپن میٹر پر شروع ہو رہا ہے پھر 1 نومبر کو دیبابلی کیوں رب اندر جی سب سے پہلے تو نیوز 18 کے سبھی پیارے درسکوں کو دیوالی کی بہت ساری ہارتک شب کامنا ہے آپ لوگ بہت پرسند رہے ہیں یہ میری شب کامنا ہے میں چاہوں گا کہ ایک بار ہم لوگ یہاں پر اس کارکٹرم میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں شردہ سے اس کارکٹرم کو نیوز 18 پر آپ لوگ بہت باروشا کرتے ہیں اور میں دھنے بات کروں گا نیوز 18 کا جتنی کنفیوجن سائد اس کو لے کر کے ہوئی اور ایک بات اور بتا دوں سب زیادہ پرابلم ہمیں لوگوں کو ہوتی ہے جو لوگ کبھی نہیں جانتے ہیں سائد کبھی انہوں نے فون نہیں کیا ہوگا تیوہار کنفیوجن میں ترنت پنڈی جی کو دس سال بات بھی یاد کریں آرے لگاتا ہوں آپ کے پاس لگاتار ایکچول میں تنگ ہو جاتے ہیں اور اس دن بھگوان گنیس لکشمی جی کی پیشش پوجا ہوتی ہے میں چاہوں گا کہ ہم لوگ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گنیس جی کی آراد نہ کریں تاکہ جو اس کارکٹرم کو دیکھ رہے ہیں دیوالی پوزن آپ بے شک نہ کریں لیکن اگر اس کارکٹرم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں تو دیوالی پوزن کا پورا پھل آپ کو پرابت ہوگا کرنا اتنا ہی ہے کہ میرے ساتھ ہاتھ جوڑ کر کے بھگوان گنیس اور ماتا لکشمی ایک بار دھیان کرنا ہے اور پھر ہم بھگوان گنیس جیو بدھی دیں تاکہ ہم اچھی جانکاری آپ تک پہنچا پائیں تو اس لئے ہاتھ جوڑ کر دھیان کرتے ہیں پھر آپ کے جو پرشن ہے اس کا اتر دیتے ہیں ام گ جان نم بھوت گنا دشے بیتم کپی تھ جم بھل چار بھگ شڑم ام آ شتم شوک بناش کارکم نم آمی بیگھنے شوار پاد پنک جم بھگنیش بھگوانے کی جے جگ جنی ماتا لکشمی کی جے رب اندر جی دیپاولی کا پرارم کہاں سے ہوا آیودھیا سے ہوا ہے نہیں ہے شریرام چرتمان نے اس کو گو سوپائی آتی ہے گو سوامی جی نے کہا ہے کہاں ہی سنہی اس آدھمنر گرسے جو موہ پساج اور سچائی میں کہہ رہا ہوں پاکھنڈی ہری پد ابیموک جانہی جھونٹھ نہ سانچ یہ ستے بتا رہا ہوں شاید ساسطر کے بینہ ادھین کے کارن اس بات کو کہا گیا ہے اور میں اس کا پرمار دے رہا ہوں میں موڈن آپ نے کہا موڈن کی بات موڈن کے تو بات ہی نہیں کر رہا ہوں میں پرادن سنسکرتی کے بات کر رہا ہوں جب بھی ایک بات دھیان لکھے گا اسی پرکار کا کنفیوجن 1962 میں ہوا میں آپ کو بیچ میں روک رہا ہوں ذرا درشکوں کی سہولیت کے لیے یہ بتائیے کہ یہ نردھارن کیسے ہوتا ہے ہمارے ساناتن کے تیوہاروں کا کس تاریخ و تستیتھی کو مرائے جائے جب بھی اس کو دھارمشندھو ہو گیا مہور چنتا مڑی ہو گیا ایسے بہت سارے ہمارے دھارمگرنٹ ہیں پرسار چنتا مڑی ہو گیا یا برہم بیرد پرانڈ ہو گیا ان سبھی سے ہمیں اس پرکار کے جب بھی ایسی کوئی کنفیوجن ہوتی ہے تو اس کو لے کر کے ڈسکس کیا جاتا ہے اب سوچئے 1963 میں ہوا اس پرکار کا کنفیوجن 1962 میں کنفیوجن ہوا 2013 کی انترگت اس پرکار کا کنفیوجن ہوا ساسطر ایک بات بڑھا اسپسٹ کہتا ہے میں کلیر کرنا چاہوں گا درشکوں کو اور کیا کہتا ہے اگر دیکھا جائے دھرم سندھو کیا کہتا ہے اس کو سوئی کار کیجئے راج مصرا کیا کہتا ہے باقی پینلیسٹ کیا کہتا ہے اس کو مسوئی کار کیجئے دھرم سندھو نے ایک بات بڑھا اسپسٹ کہا ہے کہ کارتک اماواش شایام پراتر بھنگیا پردوسے دیپ دان لکشمی پوزاناد بہتم تتر شروع یودے بیعاپت اسطوترم گھٹی کا ادھک رات روی اپنی یادی کسی پرکار سے پلیز اس کو جوم کر لیجیے تاکہ لوگوں کو بڑا سپسٹ روی سے نجر آئے اس کا اس کا ارث میں بتاؤں گا آپ کو پہلے آپ کو اس کو تھوڑا سا پڑھ لیجیے کیا لکھا دیپا ولی مہا لکشمی پوزان ایک نومبر شکروع دو ہزار چوبیس کو ہی منانا ساستمت ہوگا آپ پڑھ پا رہے یا نہیں پڑھ پا رہے پنچانک بنانے والے سادھارن تو نہیں دھارم سندھو بنانے والے سادھارن تو نہیں ہوں گے تو میں کیا کروں آخر میں دھارم سندھو کے نامہنوں آج کے پنڈیتوں کی مانوں یہ تو پاسیبل نہیں ہے میں ساسترگی ہی تو مانوں گا ساسترہ رسپس روپ سے کہتا ہے کہ گھٹی کا ادھک رات ربیعپنی یعنی اگر دو دن اماوسیا پردوس کال میں آتی ہو دو دن اس پار یہی کنفیوزن ہو رہا ہے 31 تاریخ کو 3 بچ کر 53 منٹ پر شروع ہو رہی ہے ایک تاریخ کو 6 بچ کر کے 18 منٹ 17 منٹ یا 16 منٹ پر ختم ہو رہی ہے دھارم سندھو نے کہا کہ گھٹی کا ادھک رات ربیعپنی یدی ایک گھڑی سے ادھک دوسرے دن پردوس کال میں لکشمی پوجن کرنا چاہیے اگر دونوں دن پردوس کال کی انترگت اماؤشیہ ایک گھٹی سے ادھک ملے ایک گھٹی کا تات پر یہ ہوتا ہے 24 منٹ سوری آست کے بعد 24 منٹ یا اس سے ادھک اماؤشیہ ملتی ہے تو وہ پردوس کال مانا جاتا ہے اور اس کو گرہن کرنا چاہیے میں آچارہ سوریانچی سے میں تھوڑا سا اس کو اور کلیر کرنوں اور بتا دوں آپ کو برحم ویورت پران کے 89 پر نمازی پر بڑا سپس لکھا ہے کہ صرف سابتری برت کو چھوڑ کر چطور دسی بیدہ اماؤشیہ کو گرہن نہیں کرنا چاہیے برحم ویورت پران کے ادھکا ہے میں آتا ہوں لیکن میں راج مشرا جی نے جو بات کہی ایک ہوتا ہے تیوہار کی تیوہار پورے دن منانا اور ایک ہوتا ہے بلکل اس میں یہ دیکھئے گا دونوں میں مطبید نہیں بلکل بھی 21 تاریخ کو اماؤشیہ 3 بج 54 منٹ پر پر ایک نومبر کو یہ راتری کے 6 بج 37 منٹ پر یہ سماپ تو ہو رہی ہے سترہ منٹ سترہ منٹ پر اکسانس کے آدھار پر دیسانتر کے آدھار پر ہو جاتا ہے نہیں کنفیوزن نہیں دیسانتر کیا جائے اس میں انترہ آتا ہے تو پرثم یہ جاننا ہے کہ 31 تاریخ کو کیوں ہم لوگ دپاولی منا رہے ہیں پھر ایک نومبر کو کیوں منائے جانی چاہیے یہاں پر دیپاولی جو پر ہے ماتر کھالی دیپاولی نہیں ہے اس میں پتر پوجا بھی ہوتا ہے اس میں مہالکشمی کی پوجا بھی ہوتی ہے اور رام جی کے عوض میں آگمن پر دیپک بھی جلائے جاتے ہیں تو یہ پر بڑا ہی مہتو پرن ہو جاتا اور اس میں اور نشت راتری کے سمیں دیپاولی پرو منایا جاتا ہے جب اما وصیہ پردوش کال میں ہو اور راتری میں ہو اس کے آدھار پر دیپاولی پرو منایا جاتا ہے پردوش کال سندیا کے سمیں سوری آشت کے سمیں ہوتا ہے پردوش کال اس میں اماؤوسیہ ہے مصیت کال راتری کس میں بھی اماؤسیہ ہے اس لئے دیپاولی پوزن منا رہے ہیں پر یہاں جیسا کہ آشار جی نے کہا ہے نرنے سندھو اور دھرم سندھو میں یہ لکھا ہے اس کا پرمان دیا ہے کہ آدھار پر 31 تاریخ کو دیپاولی منان چاہیے مجھے اس لوگ بتائیں گا سندھو مجھے دکھارے لگا کہ نومبر کمان دیپاولی بولنے دیں گے رویندر جی بولنے نہیں دیں گے پرمان ہی دیں گے وہ ہی پرمان ہم دیں گے اگر نہیں بولنے بہت ہی پرمان انہوں نے یہ پرمان دیا کہ ایک نومبر کو شاسروں میں اس سندھو مجھے 31 کو آپ اچھ 31 کا پرمان دیا ہے اس لوگ بتائیے بتائیے ساسطر کے آدھار پر وہ کہاں لکھا ہے اگر وہ ساسطر کا سنوگ ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے بینہ سننے اپنے آپ کو ٹھکا محسوس کروگے کہ آپ کی بات ہو اور پہلے سن لیجیے ہم نے 31 کا بتایا بھی ایک تاریخ ہی نہیں دیا تو یہاں پر 31 تاریخ کو جیسا کہ دیپاولی پوزر کے ساتھ مہا کالی پوزر بھی ہوتا ہے سادھنا بھی ہوتا ہے پردوس وی اپنی مہا نسا چسا بھویت تدیو کالی کا پوزر دکشنا موکشد آئے لیجی دیپاولی میں کرنا چاہیے اس میں آمہ مسیات 31 تاریخ کو ہے راتری کے سمیں تو مہا کالی کے پوزر جو ہے جو لوگ کرتے ہیں تو اس میں 31 تاریخ ہوگی اس میں راکیش شکلہ جو بھائی آج راکیش راکیش یدہ پرکاش ڈالی سترہ منٹ پر تو ہمارا جو شب مہورت کا وقت ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو پھر ہم پوزر کب کریں گا اگر اما وصیہ راتری پردوش کال ہے 31 تاریخ کو ہی شام کے وقت پڑھ رہا ہے تو ترک کے حساب سے راتری پوز آگر کرنی ہے تو 31 کو کرنی ہے یہاں پر آچار جی نے بتایا جیسا کی آچار جی نے کہا رویندر جی ساست پرمار یہ کہتا کیول دیوالی پوز نہیں ہے پراتا کال گنگا شنان بھی ہوتا ہے اس کے بعد لوگ ہون کرتے ہیں یگی کرتے ہیں ہون یگی آپ 31 تاریخ کو کیسے کریں گے اور پورے دیس میں پورے دیس میں دی 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 پاولی اگر جو دی پوز منائے تو پھر لکشمی پوز سمی ہو لکشمی جی دی 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 تھی میں ہے چھ بچ کر سترہ منٹ تک لکشمی جی کا واس اس دن کبھی بھی رات تک کر سکتے اس میں کوئی ساتھ 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 ساتھ